ہائی فرینڈز میں نام آکیف حسین ہے دوستو ابھی جو پورے دیس میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کرونا وائرس کے چلتے اس کے قارن ہمارے پینئر بھائی کے سبھی ریٹلر کو بہت پریشانی ہو رہی ہے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے پینئر بھائی نے سبھی بینک میترے کے لیے ایک پاس جاری کیا ہے جس کو اب پرنٹ کر کے آرام سے اپنے گلے میں لٹکا کے رکھ سکتے ہیں یا اسٹیکر بھی ہے وہ اپنے گاڑی پہ بھی لگا سکتے ہیں اور دکان کے باہر بھی لگا سکتے ہیں یہ کچھ نیم ہے اور لیٹر ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کے طرف سے ایسو کیا گیا ہے گریہ منتری کے طرف سے اس لیٹر کو بھی ایک بار پڑھ لیں اور یہ سیکسن کو آپ صحیح سے پڑھ لیں تاکہ کوئی بھی پولیش والا آپ کے پاس آئے آپ کو پریشان کرے تو ان کو بتا سکے کہ اس میں عزازت دیا گیا ہے کام کرنے کے لیے اور کچھ ٹائملی کام کر سکتے ہیں اس میں تو دوستو اس کو ایک بار دھیان سے پڑھ لیں اور یہاں پہ سکنیچر بھی کیا ہوا ہے پچیس تین دوہزار بیس کو یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے اور اسی سٹیکر کو اپنے گاڑی پہ چپکا لیں تاکہ کوئی پولیس والا آپ کو پکڑے نہ اور یہ بھی سٹیکر ہے اس کو پرنٹ کر کے آپ اپنے دکان پہ لگا لیں دوستو دکان پہ لگا لیجئے اور یہ آدھار ایٹی ایم کا جو بھی ہے اس کو بھی آپ دکان پہ لگا لیجئے پرنٹ کر کے تو چلیے فرنٹس بتاتے ہیں آپ کو کہ کارٹ کیسے ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کو ایڈیٹنگ کیسے کریں گے اس کو پرنٹ کیسے کریں گے اور اس کو پرنٹ کر کے کیسے ہم دکان پہ لگائیں گے اور اس کا سیٹیفکٹ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو چلیے فرنٹس اس ویڈیو کو اشتار کرتے ہیں آپ نے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سیکسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سیکسکرائب کر لیں اور اس بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ لیٹس ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک ڈاؤنلوڈ فائل میں جائیے وہاں جانے کے بعد اس کارڈ کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر وہاں سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے تو آپ مجھے واتس اپ کیجئے میں آپ کو کارڈ بھیج دوں گا اور یہ سیٹیفکٹ ہے جو ڈیٹ آف جواننگ لکھا ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو میں ٹک مارکے رکھا ہوں یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہی ڈیٹ آف جواننگ ہے تو آپ اس کو لکھ لیجئے اس میں یہ آئی ڈی کارڈ ہے اس کو آپ اس طرح سے کٹنگ کر لیجئے اور جو بھی سیکسن بھرنے کا آتا ہے آپ صحیح صحیح اس کو بھر لیجئے اور یہ بیک سیڈ ہے کارڈ کا اور اس بیک سیڈ میں کچھ بھرنا نہیں ہے یہ پہلے سی ہے دیکھیں کارڈ کو اس طرح سے بھرنا ہے بھر کے فوٹو چپ کا دینا ہے اور اس کو پرینڈ کر لینا ہے دوستو کام کرنے کے لئے کچھ سرطے ہیں جو آپ کو ماننا پڑے گا جو بھی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے سینٹریزر ہینڈ واس یا پھر سابون سے اس کا ہاتھ دھلوانا ہے اس کے بعد فنگر فلنٹ میں ہاتھ دینے دینا ہے دوستو آپ جب سسٹم پہ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنا ماسک لگا لیجئے گا اور ماسک پہننا آنیواری ہے اور آپ کو ہاتھ میں گلفز بھی پہننا ہے اگر آپ کو مارکٹ میں گلفز آبیل ایویل ہوتا ہے تو پہن لیجئے نہیں تو پھر جو آپ کے گھر پہ پہلے سے پڑا ہوا ہے اسی کو آپ پہن سکتے ہیں اور آپ کو بھی بار بار اپنا ہاتھ ساف کرنا ہے ایسا نہیں کہ میں ایک بار ہاتھ ساف کر لے اس میں بار بار آپ کو بھی ہاتھ ساف کرنا ہے اور کچھ نیام اس طرح سے آپ کے دکان پہ لگانا ہے دوستو اس فوٹو کو آپ دیکھ لیجئے جیسا ایک میٹر کی دوری بنا کے رکھنا ہے سب کو کھڑا کرنا ہے ایک کے بعد ایک کو اندر آنا ہے یا تو اب اس طرح سے بھی لائن میں کھڑے کر سکتے ہیں سب کو یہی نیام ہے دوستو کورونا ورس کو دیکھتے ہوئے یہ گرہ کی کچھ سرکچہ بچاو کے لئے بہت جروری ہے اور ساب دھنیا بھی جروری ہے اس لئے اس کو بڑھتے ہیں پہلا نمبر ہر ایک کسٹمر سے ٹرانجیکشن سے پہلے اس کے ہاتھوں کو سینٹیزر ہینڈ واس یا سابون سے ساف کر لے اس کے بعد ان کا ٹرانجیکشن کرے دوسرا نمبر آپ اپنی سرکچہ کے لئے ہینڈ گلافز رومال جو بھی ڈیٹول سے ساف کیا ہوا اپیوگ کرے تیسرے نمبر آپ اپنے پاس فیس ماسک رومال جو ڈیٹول سے ساف کیا ہوا ہو اس کا اپیوگ کرے چوتھا نمبر خود بھی بار بار اپنے ہاتھوں کو سینٹیزر ہینڈ واس یا سابون سے ساف کرے ہیپی ٹرانجیکشن جادہ ٹرانجیکشن اور سرکسی ٹرانجیکشن دھنیواد دوستو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ویڈیو کا ریکوارمنٹ ہے تو میں دوسری ویڈیو آپ کو لئے بنا دوں گا تب تک لے جاتا ہوں آپ سے اجازت گوڈ بھائی موسیقی